بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج 23 دسمبر جمعہ کے روز محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈل نے ایک بار پھر شدید بارشوں کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بچا دی ہے محکمہ موسمیات اور ویدر انفو کے مطابق بارش کے تین طاقتور سسٹم ملک بر میں داخل ہوں گے جن کی وجہ سے کراچی تا کشمیر شدید گرہ چمہ کے ساتھ شدید طوفانی بارشوں کا خطرہ متوقع ہے بارش کے تین مغربی سسٹم کب اور کون سے تاریخ کو پاکستان میں داخل ہوں گے اور ان سے صوبہ سندھ کے کون کون سے علاقے بارشوں کی زد میں ہوں گے سندھ کے موسم کی تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازہ ترین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحام با لمحام با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویدر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارزگی تازہ ترین رپورٹ اور ویدر انفو کے مطابق اندہ چوبیس گھنٹو کے دوران صوبہ سندھ کے اکثر و بیشتہ لاکو کا موسم خوشک اور سرد رہے گا لیکن اندہ چوبیس گھنٹو کے دوران کراچی سمیہ جنوبی سندھ کے اندر کہیں کہیں ہلکے بادل گردش کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں ناظرین تین مغربی سسٹم ملک بر میں داخل ہونے کی تبقہ ہے جن کی وجہ سے بارش یولاباری اور سردی میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے تفصیلات کے مطابق پہلا طاقتور مغربی سسٹم پچیس دسمبر کی شام رات سے کراچی سمیہ صوبہ سندھ کے اندر داخل ہونے کا امکان ہے جبکہ دوسرا طاقتور سے بھی طاقتور مغربی سسٹم اٹھائیس دسمبر سے اور تیسرا طاقتور مغربی سسٹم یکم جنوری سے دو جنوری کے دوران داخل ہونے کا امکان ہے جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے اکثر بیشتر لاکھ سمیت ملک کے بالائی مغربی لاکھوں میں یولاباری اور شدید گرہ چمک کے ساتھ تیز دفانی بارشیں متوقع ہیں باقی بارش کے ان تمام سسٹم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ پاک جہاں بھی دے خیر کی بارشیں دے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں باقی ناظرین کراجی سمیت صوبہ سندھ کے موسم کے حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو